بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوش صاحب سینے جنرلسٹ ہیں سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں سعید بلوش صاحب اس وقت جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے ان کا ایک کمپیرزن ڈرا کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیسے اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا اور جو ملک میں دنگے فساد جاری تھے ان کو کول ڈاؤن کیا لیکن وہ تو حالات کابو سے باہر ہو گئے پھر کہا جا رہا ہے کہ وہاں خالدہ زیاہ کو بھی رہا کر دیا گیا جہاں پر بھی مینڈٹ چوری ہوا احتجاج ضرور ہوا لیکن احتجاج کو زور سے دبا دیا گیا مدرف آر ڈیلز کی باتیں ہوئیں اکتوبر کا کہا گیا یہاں کا اور وہاں کا کیا حقیقتاً کوئی کمپیرزن بنتا بھی ہے کہ نہیں بہت شکریہ کرامت مغل صاحب پاکستان میں عام انتخابات ہوئے آٹھ فروری کو بنگلہ دیش میں عام انتخابات غرباً ہوئے تھے جنوری دوہزار چوبیس میں ایک مہینے کا فرق ہے حالات واقعات بالکل وہی ہیں سب سے اہم چیز جو قبل غور ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ سب کیوں ہوا یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہمارے ہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے خارجہ پالیسی تقریباً تقریباً کیا بلکہ 99.99% فیل ہو چکی ہے ناکام ہو چکی ہے سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں دے رہا چین ہمارا دیرینہ دوست ہے ساتھ نہیں دے رہا اور تاریخ میں پہلی بار یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ چین نے پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی ڈاؤن گریڈ کی ہیں اور ہائی پریارٹی سے اس کو پریارٹی پہ لے کے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہمارا دفتر خارجہ خاموش رہا اسی طرح یو اے ای کو دیکھ لیں یا دیگر جتنے بھی برادر ممالک ہے پاکستان کے جو مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں وہ سارے پیچھے ہٹ چکے ہیں یہ ہماری خارجہ پالیسی کی نکامی ہے ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہ کافی حد تک بنگلہ دیش کے ساتھ ملتے جلتے ہیں سیاسی جمہوری سماجی لیکن ایک چیز ہے جو ہم سے ہسے بھی شیئر کرتے ہیں چوبیس سال وہ ہمارے ساتھ رہے پچیس سنتالی سے لے کے اکتر تک تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہمارے ہاں تو یہ کہا جائے نا کہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے بجلی کے بل اس وقت سب سے زیادہ عوام کو پریشان کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو نون لیگ کا بھومپو بجاتے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ نون لیگ اور نواز شریف صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ نہیں بل سے ہٹ کے پہلی بار ان کی تنخواہوں پہ کٹا لگا انکم ٹیکس جو انہوں نے لگایا نا پینتیس پینتالیس پرسنٹ اس سے پھر ان کی بینڈ وجی تو وہ بھی چیخ پڑے بہرحال بنگلہ دیش معاشی طور پر ہم سے بہت زیادہ تگڑا تھا وہاں پر حسینہ واجد کے دور میں معاشی انقلاب بھی آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے معاشیت کو سٹرونگ دیا اس وقت بھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے جو ریزروز ہیں ذر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ پچپن سے ساٹھ ہرب ڈالر کے قریب ہیں ان کی برامدات ہم سے بہت زیادہ ہیں اور معاشی طور پر وہ ہم سے بہت زیادہ مستحق قیم ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ حالات پیدا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معاشیت کو مضبوط کرنا معاشیت کو بہتر کرنا معاشی حالات کا اچھا ہو جانا عوام کا طرز زندگی بہتر ہونا اس میں مصبت تبدیلی آنا یہ بھی ایک مضبوط اور صحت مند جمہوری معاشرے کی پہچان نہیں ہے جہاں پر آپ جمہوری حق کی بجائے ظلم اور جبر کا سہارہ لیں گے وہاں پر پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے حسینہ واجد کے پاس طاقت تھی اختیار تھا اس نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا اور اس آرمی چیف کے بارے میں تو اب یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ حسینہ واجد کے کہیں قریب کے نہ صحیح تو کمز کم دور کے رشتہ دار ضرور ہیں اور جو بنگرہ دیش کے سابق آرمی چیف گزرے ہیں ان کے یہ داماد ہیں اور جو سابق آرمی چیف تھے وہ حسینہ واجد کے خاندان سے ان کا تعلق تھا ان کی ساتھ قریبی رشتہ داری تھی یہ تعلق ہونے کے باوجود آپ اگر اپنی حکومت نہیں بچا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ظلم کا نظام کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا آپ نے وہاں پر لوگوں پر گولیاں چلائیں کریک ڈاؤن کیا بہت ساری ویڈیوز ایسی منظر عام پر موجود ہیں کہ جہاں پولیس نے چھپے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے اوپر گولیاں چلائیں اور ان کو قتل گیا تو یہاں سے آپ نے ایک عوام کا جمہوری حق دینے کی بجائے ان پر کریک ڈاؤن کیا تشدد کیا ان کو ٹارگٹ کیا گیا صرف کل کی جو خبر سامنے آئی ہے صرف ایک روز میں چورانویں لوگ مارے گئے جس میں سیکیورٹی اور پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے تو یہ سارے حالات کیوں پیدا ہوئے یہی چیز اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں بھی ابھی آپ دیکھیں کہ استجاج کیا جاتا ہے جیسے وہ پکایا جاتا ہے پندرہ سال سے لوگ نراض تھے پندرہ سال سے مینڈڈ شوری ہو رہا تھا یہ ہوا کچھ دیکھیں یوں کہ جب حسینہ واجد صاحبہ نے اقتدار سنبھالا تو بجائے اس کے کہ وہ ذرا تحمل کا مظاہرہ کرتی انہوں نے بدلے لینے شروع کیے وہ چلی گئیں انیس سو اکتر والے لیول پر اور وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی بندی لگا تو جو مطاربہ کرتا ہے اسے گولی مار دو گولیاں ماری گئیں وہاں پر لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی گئی جماعت اسلامی کے لوگوں کو فانسیاں دی گئیں جس پر پاکستان کے اندر بھی شدید رد عمل پیدا ہوا لیکن اس کے باوجود جو ان کا سیاسی انتقام تھا وہ ختم نہیں ہوا اور یہاں تک دیکھیں کہ پھر انہوں نے کل جو بیان دیا انہوں نے اپنی عوامی لیگ کے جو ان کے کارکنان تھے ممبران تھے ان کو انہوں نے اکسایا اور کہا کہ یہ جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں یہ طلبہ نہیں ہیں یہ دہشت کرد ہیں اور عوام ان کا خود خاتمہ کرے تو وہ ایک طرح سے اپنے ملک کے اندر انہوں نے خانہ جنگی کروانے کی کوشش کی تو اس کی کسی بھی صورت جو ہے وہ ستائش نہیں کی جا سکتی اور سب سے بڑھ کے قرامت بغل صاحب جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں ماضی قریب میں تین چار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر جو حکمران اشرافیہ تھی اس کو ہلیکاپٹروں پر فرار ہونا پڑا ہمارے پروسی ملک مغرب میں آپ دیکھ لیں افغانستان تھا امریکہ جب وہاں سے نکلنے لگا تو اشراف غنی حکومت ملک چھوڑ کر بھاگ گئے بیس سال امریکہ افغانستان کی فوج کھڑی کرنے میں لگا رہا جدید ترین اسلحہ دیا سب کچھ دیا لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہ فوج طالبان کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹک سکی ختم ہو گئی اشراف غنی بھاگ گئے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سری لنکا میں دوہزار بائیس میں کیا ہوا وہاں پر بھی یہی حالات تھے یہی جو ہے وہ معاشی تنگی تھی بجلی بروزگاری سب کچھ تھا وہاں پر بھی عوام باہر نکلی عوان صدر میں گسی اور جو حکمران خاندان تھا ان کو جہاز لے کر ہلیکاپٹر لے کر وہاں سے پرار ہونا پڑا پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ اب یہ تیسرا واقعہ بنگلہ دیش میں ہوا بنگلہ دیش معاشی طور پر مضبوط تھا اچھی برامدات تھی انڈسٹری مضبوط ہو چکی تھی ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہت اچھے تھے لیکن اس کے باوجود جب آپ جمہوری حق کے آگے بند باندیں گے جمہوری حق کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی مضبوط معشت بھی پہلے کہا جاتا ہے نا کہ جو مضبوط فوج ہے وہ کسی بھی ملک کے دفاع کی زمانت نہیں ہوتی معشت کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے تو یہاں تو اب آکے بنگلہ دیش میں تو پھر وہ تھیوری بھی غلط ثابت ہوئی اور کہا گیا کہ یہاں تو معشت بھی مضبوط تھی لیکن اس کے باوجود جو حکمران تھے وہ ڈکٹیٹرشپ کی صورت اختیار کار چکے تھے وہی صورتحال بنتی ہے جو ہمارے ہاں زلفکار علی بھٹو میں کے دور میں ہوتا تھا بنگلہ بلوچستان میں حکومت ختم کی گئی گورنر راد لگایا گیا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے جتنے ان کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف ہیدر آباد ٹربیونل بنائے گئے جہاں پر ان کے ٹرائل کیے گیا اور ان کو مبینہ طور پر سزائیں دینے کی کوشش کی گئی اور موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو حالات و واقعات جیسے میں نے کہا کہ جنوری میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد عوام کا منڈیٹ چھینہ گیا سب کچھ کیا گیا یہی چیز پاکستان میں ہوئی تو حالات و واقعات تو بہت ملتے ہیں وہاں خالدہ زیاد صاحبہ کو آپ دیکھیں حسینہ واجد صاحبہ نے کافی عرصے سے جیل میں ڈالا ہوا تھا غالباً جو دو ہزار چودہ میں ان کے انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر کریک ڈاؤن کیا گیا جو ان کی اپوزیشن جماعتیں تھی ان کو انتخابات میں برپور طریقے سے حصہ نہیں لینے دیا گیا اور جو موجودہ انتخابات اب جنوری چوبیس میں ہوئے ہیں اس میں آپ آ کے دیکھ لیں یہاں پر اس وقت تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جو مخالف سیاسی جماعت تھی اس پر ویسے ہی پر بندی لگا دی جیسے پاکستان طریقہ انصاف کی اوپر لگی وہاں پر یہ جس بندے کی جان گئی تھی اس کا نام کیا تھا ابو سعید جس کے مجھے ایسے ہی خیال آیا میں نے کہا آپ کے ویڈیو سنتے سنتے جس شخص سب سے پہلے گولی ماری گئی وہ تھا ابو سعید جس نے کوٹے کے لیے جان دی اور جان سے وہاں پر یہ تبدیلی جو آئی ہے اس وقت انقلاب کہہ رہے ہیں دیکھیں انقلاب اس کو میں تو نہیں سمجھتا کہ شاید یہ انقلاب ہو سٹوڈنٹ یونینز آگئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اگر انتہابات میں یا بری حکومت میں ہمارا کوٹا نہیں رکھا جاتا تو ہم اس حکومت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے دیکھیں یہ ان کے لیڈر آگے سامنے کمرال اسلام نام کے شخص سٹوڈنٹ یونینز کے وہ اب تو سٹوڈنٹ یہاں رکھنے کا نام نہیں رہے وہ آگے حکومت کا اس حکومت میں شاید اس کو آپ افغان تالبان کی ایک جدید ترین شکل کہہ سکتے ہیں انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی لیکن وہ بھی تالبان تھے طلبہ مدارس کے لوگ تھے یہاں پر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سامنے آ رہے ہیں تو دیکھ لیں یہاں پر بھی پاکستان میں جو تبدیلی ووٹ کے ذریعے لائے گئے وہ بھی نوجوان لے گیا ہے بنگلہ دیش میں بھی اس وقت جو سیاسی اور جمہوری تبدیلی آ رہی ہے اس میں بھی نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کریک ڈاؤن پاکستان میں اس وقت کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی وہی کیے گئے خالدہ زیا صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا آپ دیکھیں آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیشی صدر نے خالدہ زیا کی رہائی کے حقامات جاری کیا اور ان کو بقائدہ رہا کر دیا گیا ہے تو اس وقت جو پارہ ہائی ہے وہ اس کو نیچے لانا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ دیکھیں کہ جو یہ حسینہ واجد صاحبہ تھی یہ چوکے شیخ مجیب الرحمن کی صاحبزادی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو تحریکِ آزادی کے لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے کوٹا رکھا جائے تو اس پر پھر جو مخالفین تھے یا عام عوام تھی ان کا یہ اتراز تھا کہ ابتدائی سالوں میں تو آپ نے کوٹا رکھ لیا چلے اچھی بات ہے بات سمجھ بھی آتی ہے لیکن اب اتنے عرصے کے بعد بھی اگر آپ وہ کوٹا رکھنے کی بات کر رہے ہیں جب ان کی کئی نسلیں اس وقت پاکستان میں پیدا ہو چکی ہیں تو اب یہ چیز جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی تو اس لیے یہ کوٹا سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے لیکن اس کے اوپر بجائے اس کے کہ مسالیت کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کیا جاتا وہاں پر بھی وہ زد انہا کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ والی جو سوچ تھی وہ اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ انہوں نے کسی کو انسان سمجھنا بھی شاید گوارہ نہیں کی اور آج آپ دیکھیں کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ بنگلہ دیش کا بانی شیخ مجیب الرحمن جس کی وہاں پر بڑی عزت اور احترام ہونا چاہیے تھا عوام اتنے غصے میں آئی کہ عوام نے وہاں شیخ مجیب الرحمن کے جو مجسمے تھے وہ توڑ دیئے اور یہ ایک میرے خیال میں جو نفرت کی ایک انتہا ہے یہ اس جذبے کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب عوام شاید کسی بھی چیز کو ٹولریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہی چیزیں اس وقت پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان میں اب آپ دیکھیں نا مشاہد حسین سید صاحب نے گزشتہ سال اکتوبر نومبر میں عمران خان کے ساتھ مدرہ فال ڈیلز کرنے کے حوالے سے بات کی تھی بہت سارے درمیان میں مواقع آئے خاص طور پر عام انتخابات کے بعد یہ صورتحال بنتی نظر آ رہی تھی لیکن ایک بار پھر عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا اور ایسے لوگ مسلط ہوئے جو آج عوام کے اوپر جو اس وقت مہنگائی کی صورت میں ایک ظلم کیا جا رہا اس کو اون کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کل میں نے جو احسن اقبال صاحب ہے جس کو مسلم لیگ نون کے اندر سب سے ذہین ترین دماغ کہا جاتا ہے ان شخص کا آپ بیان چیک کریں کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سستی بجلی کا فارمولہ ہے تو ہمارے پاس آئے یعنی جنہوں نے آئی پی پیز لگائے جنہوں نے مہنگی بجلی کے سودے کیے جنہوں نے اس عوام کی کمر توڑی اور اس وقت بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ ہم ہم نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار سولہ سترہ میں نیپرا کی جانب سے اس وقت کی حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ یہ ہم جو کپیسٹی پیمنٹ کا جو ایک جال ہے ہم انقریب اس میں پھنسنے والے ہیں تو حکومت اس چیز کو جو ہے وہ اس کو دیکھیں لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کو کچھ نہیں کیا اور وہ کپیسٹی پیمنٹ بڑھتی بڑھتی وہ تو کسی حکومت نے نہیں کیا دوہزار پین تالیس لکھ آپ کو یہ برداشت کرنا دیکھیں عمران خان حکومت نے اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کپیسٹی پیمنٹ کی جو چارجز تھے وہ ایک سو اٹھالیس روپے فی ڈالر پر فکس کرنے کی کوشش کی اور وہ کافی حد تک اس پر کامجاب ہو چکے تھے کمپنیاں اس پر ایگری ہو چکی تھی لیکن درمیان میں پھر یہ ریجیم چینج آیا اور وہ سارا کام ادھورہ رہ گیا اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے کرامت بغل صاحب وہ یہ ہے کہ اب پلاننگ کیا ہو رہی ہے پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو آئی پی پیز ہیں ان کو اگلے چار سے پانچ سال کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے سوچا جا رہا ہے یعنی کچھ چار ہزار ارب روپے سے زیادہ کی پیمنٹ ابھی سے کر دی جائے گی اور وہ سوچ کے اب مد نظر اس میں رکھی جا رہی ہے سوچ یہ ہے اس میں کہ اگر یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے چونکہ یہ آئی پی پیز سارے انہی لوگوں کے یا ان کے فرنٹ مینوں کے ذریعے لگائے گئے ہیں تو یہ اگلے چار سال کی پیمنٹ خود ایڈوانس میں دے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا اگلے چار سال تک کا جو دارو پانی ہے وہ ہمارا ابھی سے اس کا بندبست ہو جائے تو جہاں عوام کا کس نے سوچا ہے اور بری بات اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو سری لنکا میں بنی جو اب بنگلہ دیش میں بنی اور اب پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں وہی مشکلات ہیں جو سری لنکا میں دیکھی گئی تھیں وہاں پر بھی جو امپورٹ کا پیسہ تھا وہ رک چکا تھا ابھی چین کو پانچ سال کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے چین اس رول کرز ریشیڈیول کرنے پر تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کلک بات اگر نہیں ہوتا پہلی دفعہ آپ کو ہسٹی میں یہ کرنا پڑا جی اور پہلی بار کرنا پڑا اور یہ اگر خدا نکستہ چین تو پھر ہمارے پاس پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہے پھر وہی بات ہوگی کل بلکہ احسان اقبال صاحب انہوں نے کل بھی ایک بیان دیا انہوں نے کہا ہمارے پاس پنکائیں اور پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جب آپ کھلے لفظوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس میں حالات و واقعات تو آپ کے ساتھ سامنے پہلے ہیں تو مشاہد حسین سید صاحب کی جانب سے جو مدرہ فالڈیلز کے حوالے سے ایک بار پھر کہا گیا کہ آپ پانچ نومبر کا انتظار نہ کریں کہ امریکی انتخابات ہوں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ پڑھ پڑھنے کا یا لٹر پڑھنے کا آپ انتظار کریں کیونکہ اس کا جو ایک جھلک ہے وہ تو ہمیں ابھی سے نظر آ چکی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے امریکی عوام کا مزاج کیا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بہت زیادہ تقویت پکڑ رہا ہے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بک رہا ہے ایون کہ آپ جو پاکستان میں پچھلے دنوں غالبن باجور میں ہوا تھا زمنی الیکشن اس میں بھی دیکھیں کہ پی ٹی ایم کا جو حمایت یافتہ لوگ تھے وہ کیوں جیتے ہیں کیونکہ اے این پی جیتی اے این پی یہ جو بھی برکت ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تو یہ چیزیں اس وقت اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ اب لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے کسی زمانے میں کہا یار آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ادھر ایک بڑے ترجمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا اس پریس کانفرنس پر کتنا توجہ اس پر دی گئی ہے کتنے لوگوں نے اس پر غور کیا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ جن کا کام تھا کہ انہوں نے سردوں کی حفاظت کرنی تھی وہ اب زمینیں بنجر زمینوں کو وہ اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارڈر پھر کسان سپال لے کے تو یہ بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال عجیب و غریب قسم کی پیش رفت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کہاں تک کھینچ کے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے جس کی پچاس ہزار تنخواہ ہے اس کا تیس پینتیس ہزار بل آ رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کا اپنے گھر کا نظام کیسے چلائے گا پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ مہنگائی دو تین فیصد بڑھ گئی ہے گھر کا بجٹ اوٹ ہو گیا ہے جہاں پر دن میں تین بار روٹی کھائی جاتی تھی آپ وہاں پر دو بار کھانی پڑ رہی ہے تو یہاں تو عدی سے زیادہ تنخواہ آپ کی صرف بجلی کے بلوں میں جا رہی ہے گھر میں ایک ایسی چل رہا ہے ستر ستر ہزار روپے بل آ رہا ہے تو لوگ کب تک اس کو برداشت کریں گے بنگلہ دیش میں بھی بغیر جھنڈوں کے باہر نکلے آیا کوئی سیاسی جماعت اس میں نہیں تھی سارے عوام تھی سٹوڈنٹس تھے عام عوام تھی اور انہوں نے سیاسی رہنماء کا انہوں نے سارا نہیں لیا جمہوری مواشروں میں سب سے جو خطرناک اور طاقتور احتجاج ہے اکرامد مغل صاحب وہ یہی ہوتا ہے جب عوام خود باہر نکلے بغیر کسی سیاسی رہنماء کے بغیر کسی کال کے اور اس کی جلک ہمیں دوہزار بائیس میں اس وقت نظر آئی تھی جب بجلی کے بل ابتدائی طور پر زیادہ ہونا شروع ہو گئے تھے اور بجلی کی قیمتوں میں دس دس روپے کر کے اضافہ کیا گیا تھا یہ قلبا جولائی اغسط دوہزار بائیس کی بات ہے اور اس وقت بھی عوام باہر نکلے تھی بجلی کے بلوں کو آگ لگے اس کو اتحال ہے اس احتجاج کو جا کے اس میں شرکت کریں یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہیں سیاسی شعور لوگوں میں آ چکا ہے ابھی ہمیں شاید بنگلہ دیش کے سیاسی شعور تک پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ان کو موٹیویٹ کر آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر بنگالی لوگ تھے پردو میں جو خدمات ہیں وہ بنگالی لوگوں کی ہیں تو یہاں ہمیں اس لیول تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن وہ پروسس اس وقت جاری ہے اور پروسس اگر حکومت اس چیز کو سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ پھر جب عوام کا ریاکشن اس طرح کے یہ صورتحال میں آتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے سال پہلے آپ کو کہا تھا مدرہ فال ڈیل آپ کو وہی کام کرنا ہے وہ بندہ آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس مذاکرات پر ابھی سے حامی بھر لیں تاکہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ اس طرح کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہم نے سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں ہم دیکھ چکے ہیں صحیح بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تجزیہ کا کامیر سواکس میں ضرور بتائی گیا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ